بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی تو میرے پاکستانی بھائی جو سعودی عرب میں مقید میں جی ان کے لیے چھوٹی سی خوشی کی خبر میں شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ کیونکہ بہت سی خبریں بھی آ رہی ہیں جو ٹینشن ٹینشن ہی دے رہی ہیں ہمیں اور وہ آپ سب بھائیوں کو پتا ہے جو پوری دنیا میں بھوا پھیلے ہوئی ہے بھائی یہ پاکستان میں بھی اور ادھر بھی سعودیہ میں روز روز اس کا کیس آ رہے ہیں تو خارجی بھائی میرے بہت پریشان ہے ادھر کے معاملات کو لے کر بھی اور پاکستان میں فیملیز ہیں زاری بات ہے تو بھائی اسی دورانے کے چھوٹی سی خوشکبری ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا بھائی اگر پیسے بھیجنے ہو نا پاکستان دو چار پانچ دس دن میں مانتا ہو بینک بند ہیں دو چار پانچ دس دن بعد بینک جب کھلیں گے تو انجاز سے بھیجئے گا اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں بھائی اگر آپ میرے بھائی کچھ میرے بھائی آج سے پانچ سال پہلے کے مقیم ہوں گے زاری بات سعودیہ اگر پانچ سال پیچھے چلے جائے تو آپ سب بھائیوں کو پتا ہے پانچ سال پہلے جو ریڈ تھا نا وہ یہی تھا پچیس روپے چھبیس روپے ستائیس روپے اٹھائیس روپے پھر کچھ بڑھا اگر آپ پیسے بھیجیں گے تو انجاز بینک سے اگر آپ پیسے بھیجیں گے تو انجاز بینک کا ریڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں انجاز بینک اس ٹائم چھوٹالیس روپے اٹھارہ پیسے دے رہا ہے جی میرے بھائی فورٹی فور روپیز یا بورنے کہ انجاز بینک دے رہا ہے اور یہ دو روپے کم ریٹ زیادہ ہو گیا جی یہ دو تین دن میں پاکستان کا اور اگر تحریر راجی کی بات کر رہے ہیں اگر تحریر راجی میں جی ریٹ ہے جی ترتالیس روپے اٹھارہ پیسے ایک روپے کا پورے کا فرق ہے بھائی اگر آپ پیسے بھیجیں نا کچھ دن بعد بھی بھیجیں گے تو یہ ریٹ میرے حساب سے اب بھی ہوتا جائے گا ڈاؤن نہیں ہوگا تو بھائی کوشش کیجئے گا انجاز بینک سے بھیجئے گا انجاز بینک سے آپ مثال کا طور پر پندرہ سو روپے بھیجیں گے تو آپ کو پندرہ سو روپے کا فرق پڑ جائے گا تحریر راجی سے آپ پندرہ سو بھیجیں گے تو ذریر سی بات ہے ادھر اگر پندرہ سو بھیجیں گے تو سیدھا سیدھا پندرہ سو روپے کا فرق پڑے گا اگر تحریر راجی سے بھیجیں گے تو پندرہ سو روپے کم ہو جائے گا انجاز سے بھیجیں گے تو پندرہ سو روپے زیادہ ہو جائے گا کوشش کریں انجاز بینک سے بھیجئے گا چورتالیس روپے اٹھارہ روپے ریٹ چار رائے جی اٹھارہ پیسے اس ٹائم انجاز بینک کا سعودی عرب سے